اور تقویٰ کی وضاحت حضرت مصیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اس طرح فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے ایک موٹی باتوں جیسے زنہ چوری تلف حقوق لوگوں کے حقوق کی تلفی کرنا حق مارنا ریا بناورت عجب حکارت بخل کے ترک میں پکا ہو یعنی برہیاں جو ہیں ان کو چھوڑنے میں پکا ہو تو اخلاق رضیلہ سے پرحیز کر کے ان کے بل مقابل یہ اخلاق برے اخلاق جو ہیں ان سے پرحیز کر کے اس کے بل مقابل اخلاق فاضلہ میں ترکی کرے اچھے اخلاق اپنائے لوگوں سے مروبت سے پیش آئے لوگوں سے مروبت خوشکل کی ہمدردی سے پیش آئے اپنے اخلاق بہتر کرے آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور ست دکھلاوے یہ بھی تقوی کے لیے ضروری ہے روحانیت کے لیے ضروری ہے سچی وفا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور سچا تعلق ہو خدمات کے مقام محمود تلاش کرے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہیں وہ بھی آگئے اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پورا کرنا اور لوگوں کے جو تعلقات ہیں ان کی خدمت ہے وہ بھی آگئی یعنی ایسی بے نفس خدمت ہو کہ لوگ کہیں کہ واقعی خدا تعالیٰ کی خاطر خدمت کر رہا ہے کسی قسم کا کوئی اپنا اپنے خزاتی مفاد نہ ہو فرمایا کہ ان باتوں سے انسان متقی کے لاتا ہے اور جو لوگ ان باتوں کے جامعہ ہوتے ہیں جمعہ جائیں چیزیں وہی اصل متقی ہوتے ہیں موسیقی